اچھا میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کچھ کیئر ورکر یہاں پہ مجھے نظر آئے تو میں نے کہا آپ کو دکھاتا ہوں یہاں میرے پیچھے آ رہے ہیں ویڈیو بنانا علاو نہیں ہے یہ دو ویلچئر پہ انہوں نے بندے بٹھائیں ویڈیو آپ کو نظر آ رہے ہوں تو یہ بیسیکلی کیئر ورکر ہے السلام علیکم یار آج سے تقریباً دو تین ہفتے بعد یا مہینے بعد آپ کو اس ویڈیو کی سخت ضرورت پڑھنے والی ہے تو اگر تو آپ یکے میں نہیں آیا تو اس کو اپنے پاس سیپ کر لیں یا اس کا لنک کہیں پہ شیئر کر لیں تاکہ بعد میں دیکھنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ ہو کیونکہ جب آپ سے یہاں پہ فیسٹ مینج نہیں ہو رہی ہوگی یا یہاں پہ آپ کو پڑھائی کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہوگی یا آپ کے اردگرد جو لوگ ہیں جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوں گے اور بول رہے ہوں گے یار کیر ہوم کا ویزا لے لے کیا پڑھائی کرے گا پڑھائی سے بہتری ہے کہ کیر ہوم کا ویزا لے کیونکہ سپانسر جوب ملنا یہاں پہ بڑا مشکل ہے تو کیر ہوم کا ویزا لینے کے بعد تجھے جو ہے وہ پی آر بھی ملے گی اور کام بھی لاؤ گا فیس بھی نہیں دینی پڑے گی اور یہاں پہ ورک پرمیٹ میں کنورٹ ہو جائے گا تو یار کیر ہوم والا ویزا لے لے آج ہم ڈیٹیل سے یار بات کریں گے کہ کیا جنوری انٹیک والے سٹوڈنٹس کو یہاں پہ آ کے کیر ہوم والا ویزا لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے تو ویزا ملتا کہاں سے ہے یار اگر مطلب میں نے لینا ہے فار اگزمپل تو میں کہاں سے کس سے کونٹیکٹ کروں گا جس سے مجھے پتا ہوگا کہ یار یہ جو ہے یہ ایتھنٹک ویب سائٹ ہے یہ ایتھنٹک کیر ہوم ہے یہاں پہ جو اگر میں پیسے دے کے بھی کیر ہوم کا ویزا لے رہا ہم تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ یار میرے پیسے جو ہے وہ کھائے جائیں گے نہ وہ پیسے بھی دے دوں اور ویزا بھی نہ ملے تو کن کن لوگوں کے اوپر آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کن کن ویب سائٹ کے اوپر کون سے کیر ہوم کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور کیا ایسا تو نہیں ہے کہ یار میں پیسے دے کے جو ہے وہ کیر ہوم کا ویزا لے لوں اور اس کے بعد وہ میری سپانسرشپ کینسل کر دیں تو اس کے مجھے کیا کیا نقصانات جو ہے وہ بھکتنے پڑ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں سالے تو یار یہ بات ہے کہ یہاں پہ نا آپ کو ہمیشہ ڈی موٹیویٹ کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہوں گے وہ آپ کو بولیں گے کہ یار یہ پڑھائی چھوڑ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پڑھائی چھوڑ دو اور جو ہے وہ کیر ہوم کا ویزا لے لو اور یار چھوڑو ساری باتیں فیز بھی دینی پڑے گی یہاں پہ مشکل مشکلات پیش آئیں گی اور اس طرح کے لوگ آپ کو ہمیشہ ڈی موٹیویٹ کرنے والے بہت سارے ہوں گے آپ نے پہلی یہ کوشش کرنی ہے کہ یار آپ نے ان سے دور رہنا میں تقریبا ہر ویڈیوز میں اپنی کہتا رہا ہوں کہ جو ڈی موٹیویٹ کرے آپ اس سے دوستی یار ہی اپنی چھوڑ دیں اپنا رستہ بدل لیں کہ یار یہ تو مجھے بجائے کوئی ہیلپ آؤٹ کرنے کے الٹا مجھے غلط مشورے دیرہا کہ بھائی پڑھائی چھوڑ دے تو پڑھائی تو آپ نے یار کسی صورت بھی نہیں چھوڑنی میرا یہ مشورہ ہے اگر آپ کسی وجہ سے آپ فیل ہو جاتے ہیں یا کسی وجہ سے آپ کی ٹیرنس شارٹ ہو جاتی ہے یا کسی وجہ سے آپ فیس نہیں مینج کر پا رہے اور آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھاس یار میں یہ ویزا ہی لوں تو پھر آپ کے پاس کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں آپ کے پاس آپشن یہ ہو سکتا ہے میری یہ ریکمینڈیشن ہے کہ اگر آپ کیر ہوم کا ویزا لینا چاہتے ہیں آپ پہلے کیر ہوم کا کام کریں آپ تقریباً دو مہینہ اس کے اندر جا کے کام کریں جب آپ ایز اسٹوڈنٹ یہاں پہ آتے ہیں تو آپ یہاں پہ آ کے کیر ہوم ایز ایک کیر ہوم اسسسٹنٹ جو ہے وہ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی پبندی نہیں ہے سٹوڈنٹ ہوں تو میرے کتنے جانے والے دوست جو ہے انہوں نے کیر ہوم کا کام کرنا سٹوڈنٹ سٹارٹ کیا تھا بغیر کسی ویزے کے یعنی سٹوڈنٹ ویزے کے اوپر ہی آپ ٹونٹی آورز کیونکہ آپ کو ورک اللہ ہوتا ہے تو ٹونٹی آورز آپ کسی کیر ہوم کے اندر کام کرنا شروع کریں اس کا ساتھ طریقہ کیا ہے کہ آپ کے اپنے اردگرد جو ہے وہ دیکھیں جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں آپ لنڈن میں رہتے ہیں تو لنڈن میں تو کافی سارے جو ہے وہ کیر ہوم آپ کو نظر آ جائیں گے اگر آپ کو دھوڑنا مشکل پیش آ رہا ہے تو یہ گوگل کر لیں گوگل آپ کو سب بتائے گا تو گوگل سے جو ہے وہ آپ کیر ہوم جو بھی نکال سکتے ہیں کوشش یہ کریں کہ انگریزوں کا کیر ہوم ہو تو آپ کی وہاں پہ ٹریننگ بھی اچھی ہو جائے گی پیسوں کے آپ کو یار سپونسرشپ دے دیتے ہیں کیونکہ کیر ہوم نرسز کی اور کیر ہوم کے لوگوں کی ان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ گوھر خود تو اتنا اچھا کام کرتے نہیں ہے اور وہ کام کرنا پسند نہیں کرتے تو بہتری اسی میں ہے کہ اگر آپ کیر ہوم کا ویزا لینا چاہ رہی ہے تو آپ پہلے وہاں پہ کام کریں دو تین مہینے کام کریں فار اگر آپ لندن میں ہے تو گوگل کریں کہ کیر ہوم نیئر می تو آپ کے پاس اپ گر کیر ہومز آ جائیں گے کام کرنا ہے مجھے جاب چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کا کوئی پریویس بیک گراؤنڈ ہے آپ نے کیا آپ نرس ہیں کیا آپ نے پریویسٹی اپنے کنٹری کے اندر یا کہیں پہ بھی آپ نے کیا ایسا کام کیا ہے پہلے اگر تو آپ نے کیا ہوا پھر تو بہت اچھی بات ہے آپ ان کو بتا دیں کہ یہ کام میں نے پیلے کیا ہوا ہے اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کہیں نہیں میں فریش ہوں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ٹریننگ دیں ٹریننگ دیں ہو سکتا ہے وہ آپ کو کہیں کہ ہم ایک ویک کی یا ایک دن کی یا کسی بھی ٹائم کی آپ کو ہم ٹریننگ دیں گے پہلے اس کے بعد ہم آپ کو جوب دیں گے تو آپ نے وہ ٹریننگ لے لینی ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ یار جب آپ اس کے اندر نہیں بھی اپلائے کریں گے کسی اور جگہ کسی اور کیر ہوم میں اپلائے کریں گے تو آپ کو کیر ہوم کی جوب ملنا بہت آسانی ہوگا ان کے ویجز بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں ان کو ہولی ڈے پیس بھی ملتی ہیں اور بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہے یہاں پہ اوپر تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ اس طرح گوگل پہ جا کے سرچ کریں اور وہاں پہ کام کرنا شروع کریں ایون میں پرسنلی بتاتا ہوں میں یہاں پہ اکثر لوگوں کے ساتھ کومنیکیٹ کرتا رہتا ہوں تو شاید دو تین دن پہلے کی بات ہے مجھے ایک فیمیل ملی جو کہ تقریباً انڈیا سے تھی کیرلا کوئی ان کا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہے یا شاید کوئی سٹیٹ ہے کیرلا اس سٹیٹ کی وہ جو ہے وہ انڈین سٹوڈنٹ تھی اور وہ دو ہزار اکیس میں یہاں پہ آئے گی تو میں نے ان سے بات چیت ہو رہی تو میں نے پوچھا آپ کیر ہوم میں کام کرتی ہیں تو یہاں میں کیر ہوم میں کام کرتی ہوں اور میں نے ان سے ڈیٹیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ کیر ہوم کا ویزا صرف فائف تھاؤنڈ پاؤنڈ میں لیا تھا جو آج کا لوگ جو ہے وہ دس ہزار پندرہ ہزار پاؤنڈ میں بھی لے رہے ہیں تو میں نے پوچھا آپ کو اتنا سستہ کیوں مل گیا تو انہوں نے ریزن بیسیکلی یہ بتایا تھی کہ انڈیا میں بھی جو ہے وہ نرس تھی اور میرا بیک گراؤنڈ تھا پھر میں دیورنگ سٹوڈیز جو ہے وہ یہاں پہ کام کر رہی تھی تو ان کو میرا کام بسند آیا تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ کیر ہوم کے کام میں جو ہے وہ انہوں نے مجھے سپانسرشپ دے رہی میرے پاس کوئی اور اپشن بھی نہیں تھا میرے ہزمنٹ ایز ایڈیپینڈنٹ میرے ساتھ آئے ہوئے تھے تو میرے پاس یہ لاسٹ اپشن تھا کہ میں کیر ہوم کا ویزا لے لوں تو میں نے لے لیا تو اس طرح کر کے جو ہے وہ آپ بھی اگر کسی جگہ پہ کام کریں اور آپ کو وہ کام پسند آئے تو آپ کو جو ہے وہ کیر ہوم کا ویزا دے سکتے ہیں اچھا ایک اور بات کرتے ہیں کہ یار ڈاکومنٹس کون سے چاہیے ہوتے ہیں کہ آپ کو ڈرائننگ لیسنس بڑا ضروری ہے اس چیز کے اندر یا اگر آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو کس طرح آپ کو جو ہے وہ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں پہلا یہ طریقہ ہے کہ یار سٹارٹ کا ایک ویک ہو سکتا ہے وہ آپ کو ٹریننگ دیں تو آپ اس کی ٹریننگ لیں ٹریننگ لینے سے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار یہ کام کس قسم کا ہے آیا یہ کام میں کر بھی سکتا ہوں یا نہیں اگر تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کو بہت اچھے ویجز وہاں پہ ملنا شروع ہو جائیں گے ایون جو ویجز ملتے ہیں کیر ہوم کے اندر وہ گیارہ پاؤنڈ بارہ پاؤنڈ اور ایون جب ہولی ڈیز ہیں جیسے ابھی کرسمس چال رہا ہے تو ہم جیسے لوگ کبھی اگر کام کر رہے ہیں تو وہ ہولی ڈیز کر رہے ہیں اور ان ہولی ڈیز کے اندر ان کو پی بھی جو ہے وہ اچھی خاصی ملتی ہے تو اگر آپ اچھا ایک آپ کا بیک گراؤنڈ تھوڑا بہت میڈیکل سے ریلیٹڈ ہے یا آپ نے ہیلتھ کے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈیپلوما بھی چھوٹا موٹا کیا ہوا ہے تو آپ اس میں اپلائی کریں اور بہت آسانی کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ جوب مل جائے گی پھر دوسری جو ریکوائیٹمیٹ ہے اس کے لیے بہت ضروری وہ ہے یار ڈرائیونگ لیسنس اگر آپ کے پاس یوکے کا ڈرائیونگ لیسنس ہے جیسے ہی آپ کے ڈگری جو ہے اگر آپ ماسٹرز میں آئے ہیں تو ڈگری کمپلیٹ ہونے تک آپ کا ڈرائیونگ لیسنس بان جائے تو پھر آپ اگر پی ایس ڈبلی لینا چاہئے تو لے لیں ادر وائز آپ کے اروم کی ویزے میں بھی جو ہے وہ کنورٹ ہو جائیں گے اور ڈرائیونگ لیسنس بھی بہت کچھ کمپلیز ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں اگر آپ کے پاس انٹرنیشنل ڈرائیونگ لیسنس بھی ہے تو پھر بھی ہم آپ کو جو ہے وہ جوب دے دیں گے اس کے علاوہ کوئی مزید کوئی سٹرک قسم کی ان کی ریکائرمنٹ نہیں ہے صرف ریکائرمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے آپ کی کام کرنا چاہتے ہیں تھوڑا بہت آپ کا بیک گراؤنڈ ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ کو ہم ٹریننگ دیں گے اگر آپ ٹریننگ لے لیتے ہیں ایک دن کی ٹریننگ ہوتی ہے کوئی مشکل جو ہے وہ ٹریننگ بھی نہیں ہے تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کام کرنا کس طرح ہے پھر دوسری یہ چیز ہے کہ آپ کو پاس لیسنس ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ آپ کو لوگوں کے گھروں میں بیچتے ہیں کیر اسسسٹنٹ بیسیکل یوں کرتا ہے جیسے آپ نے سٹارٹ میں ویڈیو میں دیکھا کہ یار فار اگزمپل کوئی بوڑا بزرگ ہے کوئی بیمار آدمی ہے کوئی بیمار بچہ ہے میں نے اس کی کیر کرنی ہے تو مجھے اس کے گھر جانا پڑے گا اس کے گھر جانا کہ اس کی ساری دیکھ بال کرنی پڑے گی اور دیکھ بال کرنے کے بعد مجھے اگلے مریض کے پاس جانا پڑے گا اس کے بعد اگلے مریض کے پاس اس طرح کم از کم انہوں نے پاس بندے آپ کو دیئے ہوئے ہوں گے تو اس وجہ سے اگر آپ کے پاس درائیونی لیسنس نہیں ہے آپ کے پاس گھروں میں جاؤ گے تو بہتری اسی میں ہے کہ آپ کے پاس لیسنس ہو تو پھر ہی وہ آپ کو ریکمینڈ بھی کرتے ہیں پھر آپ کو وہ پریفر کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے کام کا ہے تو بھئی ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں پہلی یہ بات کہ میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ بھائیو فیلڈ کی جاب دونڈو فیلڈ کی جاب دونڈو فیلڈ کی جاب آپ کو مل جائے گی جو لوگ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں ان سے دور رہو کیونکہ وہ خود نہ پڑھنے آئے نہ آپ کو پڑھنے دیں گے تو بہتری تو اسی میں ہے لیکن اگر پھر بھی آپ کسی وجہ سے رہ گئی ہیں تو آپ پہلے ٹریننگ لیں اپنے قریب میں جو کیر ہوم ہے اس کی ٹریننگ لیں ٹریننگ لے کے وہاں پہ دیورنگ سٹڈیز آپ وہاں پہ کام کریں اور پاسیبیلٹی ہے کہ آپ کو کیر ہوم کا ویزا بغیر پیسوں کے مل جائے یہ پاسیبیلٹی بڑی سٹروم جو ہے وہ پاسیبیلٹی ہے پھر دوسری یہ چیز جو بھی سپانسرڈ آپ کو جو ہے وہ کیر ہوم کا ویزا دے رہا ہو بڑا اس چیز کا دھیان رکھیں کہ یار یہ کمپنی ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ سال بعد بند ہو جائے میری سپانسرشپ کینسل کر دے ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا دو ہزار بارہ میں جب لوگ اس طرح کے ویزے جو ہے وہ آنا شروع ہوئے تھے تو تب بھی ایسا بہت کچھ ہوا تھا ایون بہت سارے کالجز بند ہو گئے تھے اور بہت سارے چیزیں اس طرح کی ہوئی تھیں تو بہتری اسی میں ہے کہ آپ بڑا دھیان رکھیں ایک کوئی بھی کیئر ہوم کی جاب لینے سے پہلے یہ دیکھیں کہ یار یہ کمپنی بنی کب تھی یہ کیئر ہوم بنا کب تھا یہ تو نہیں ہے کہ یہ کیئر ہوم ابھی ہی بنا ہے ابھی ان کے پاس سپانسرشپ آیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ بندے رکھنا شروع کر دی ہیں دس دس پندرہ پندرہ ہزار پاؤنڈ میں پھر اس کے بعد جیسے یہ بندے رکھ لیں گے اس کے بعد اگر یوکے گورنمنٹ ان کے سپانسرشپ ہی کینسل کر دیتی ہے ان کا لسنس ہی کینسل کر دیتی ہے تو پھر میں کہاں جاؤں گا تو بہتری اسی میں ہے کسی بھی کیئر ہوم کے ویزا لینے سے پہلے جس بھی کمپنی کا آپ یا جس بھی کیئر ہوم کا ویزا لیں تو اس چیز کا بڑا دھیان رکھیں کہ یار یہ کب بلڈ ہوا تھا ان کے پاس کتنے امپلائرز ہیں یہ ساری جزیں آپ کو گوگل بتا سکتا ہے اس کے لئے کچھ کیئر ہوم جو ہے وہ جاننے والے میرے بھی ہیں اگر آپ میری رکمینڈیشنز لینا چاہتے ہیں کیئر ہوم کے تو آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن میں پھر وہی بات کہ میری کوئی گرنٹی نہیں ہے صرف یہ ہے کہ میں آپ کو رکمینڈ کر سکتا ہوں کہ یار ان کے بارے میں آپ خود سے تحقیق کریں اگر آپ کو پسند آئے تو آپ کیئر ہوم کا ویزا لے سکتے ہیں بہت شکریہ اللہ